کیا میری فرہاد کی قبریں چکوال کے قصبہ نیلا میں موجود ہیں مشہور رومانوی اور عشقیہ داستان کا چکوال سے تعلق کس طرح بتایا جاتا ہے چکوال میں اس طرح کی ایک اور داستان یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ مہرو پیلو سے بھی منصوب کی جاتی ہیں چکوال کا یہ علاقہ قصبہ نیلا چکوال سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر جبکہ اسلام آباد سے ایک سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہ ایک ٹیلہ ہے جی قصبہ نیلا میں واقعہ ہے اس ٹیلے پہ شیری اور فرہاد کی قبریں مقامی داستان گوہوں کے مطابق منصوب کی جاتی ہیں آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو چکوال سے جو کہانی منصوب کی جاتی ہے شیری اور فرہاد کی اس کے متعلق معلومات دیں گے یہ علاقہ کا بھی فارس ایران کا عیصہ ہوا کرتا تھا ان قبروں کی لا زوال داستان عشقیہ اور رومانوی کرداروں سے ملتی جلتی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق شیری اور فرہاد کے مزارات ایران اور بلوچستان کے علاقہ آوران میں موجود ہیں لیکن مقامی قصہ گوہ شیری اور فرہاد کو چکوال کے قصبہ نیلا سے منصوب کرتے ہیں گوہوں کے معمرترین لوگ اور قصہ خان ان قبروں کو شیری فرہاد کی قبریں قرار دیتے ہیں آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اس حقیقت کے متعلق جانتے ہیں کہ کیا شیری فرہاد کا تعلق چکوال کے اس علاقے سے تھا کیا یہ قبریں شیری فرہاد کی ہیں یا صرف ان کے نام سے منصوب کی جاتی ہیں جبکہ ایران اور بلوچستان میں شیری فرہاد کی قبروں کی موجودگی کی کیا حقیقت ہے یہ دو قبریں جی جو آپ کو ابھی قبر دکھائی جا رہی ہے یہ فرہاد کے نام سے منصوب کی جاتی ہے جبکہ اس کے دوسری طرف موجود قبر کو شیری کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے سٹوری کی مزید آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ چکوال سے متعلق آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے وقت بزرگ افراد کے مطابق ایک راجہ جس کا نام نیل وائے ہوا کرتا تھا اس کو عرف عام میں نیلہ کے نام سے جانا جاتا تھا بچہ نیل وائے اس علاقے پر حکومت کرتا تھا بچہ کی ایک بیٹی اس شہزادی کا نام شیری تھا بچہ کا محل یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک دوسرے ٹیلے پر ہوا کرتا تھا بچہ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک محل تعمیر کرنے کا ٹھیکہ ایک ترکان کو دیا اس ترکان کا نام فرہاد بتایا جاتا ہے جو ٹیلہ اس وقت آپ کو سکرین پر سامنے دکھایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر شہزادی کے لیے محل تعمیر کیا جانا تھا لیکن بارشوں اور ہوا کے کٹاؤ کے باعث یہ ایک ٹیلہ اب دو ٹیلوں کی شکل اختیار کر چکا ہے اب دیکھنے میں جس ٹیلے پر محل تعمیر ہونا تھا وہ ٹیلہ اور جس ٹیلے پر قبریں موجود ہیں دو الگ الگ ٹیلوں کی تصاویر کا رخ پیش کرتے ہیں محل کی تعمیر کے مراحل کے دوران شہزادی نے کئی مرتبہ اپنے زیر تعمیر محل کو وزٹ کیا جہاں پر فرہاد ترخان کام کر رہا تھا اسی دوران شیری فرہاد اور فرہاد شیری کو اپنا دل دے بیٹھا آخر کار ایک لمبے مرلے کے بعد محل کی تعمیر کا کام مکمل ہوا اور بادشاہ اس قدر فرہاد سے خوش ہوا کہ اس نے فرہاد کو اپنے بھرے دربار میں بلا لیا جہاں پر بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں کی موجودگی بھی تھی بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنے وزیروں اور مشیروں کی موجودگی میں فرہاد سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جس کو میں پورا کر سکتا ہوں وہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کیونکہ تم نے میری بیٹی کے لیے ایک ایسا شاندار محل تعمیر کیا ہے جسے میری بیٹی نے بہت پسند کیا ہے اور میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے میں کسی بھی حد پر جا سکتا ہوں جس پر فرہاد نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت اگر میں اپنی جان کی امان چاہوں تو میں آپ سے کچھ مانگ سکتا ہوں بادشاہ نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں جو آپ نے مانگنا ہے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا جس پر فرہاد نے بادشاہ سے اس کی بیٹی سیری کا رشتہ مان اور مشیران کا وقت بلایا اور ان سے اس مسئلے پر بحث کی اور مشورہ طلب کیا جس پر اس کے وزراء نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ایک معمولی ترخان اور یہ شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی یہ کس طرح ممکن ہے لیکن بادشاہ نے کہا کہ وہ بھرے دربار میں ترخان کو اپنی زبان دے چکا تھا اب اس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنایا جائے جس پر ان کے جو وزیر تھے انہوں ان کو مشورہ دیا کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ اس رشتے کو سخت شرائط سے مشروط کر دیا جائے جس پر اس کے وزراء مشرہ سوچنے لگے کہ ایسی کونسی شرط ہونی چاہیے جو شرط ہم فرہاد کو رکھیں کہ یہ شرط آپ پوری کریں گے تو ہم آپ کو شیری کا رشتہ دے دیں گے تو فیصلہ ہوا دوبارہ دربار کا انعقاد کیا گیا جس میں فرہاد کو بلائیا گیا اور فرہاد کے سامنے بادشاہ نے ایک شرط رکھی بادشاہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی شہزادی بیٹی کو جب وہ دلن بنے تو اس کو نو من ہرنی کے دودھ سے نلائی جائے یہ مختلف روایات سے اور مقامی لوگوں کے مطابق منصوب کیا جاتا ہے جس پر فرہاد بہت زیادہ پریشان ہو گیا لیکن وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا نو من ہرنی کے دودھ کی تلاش میں چل نکلا کہتے ہیں کہ راستے میں اسے اللہ کا ایک نیک بندہ ملا اور اس نے اس سے اس کی وجہ پریشانی پوچھی کہ کیا وجہ ہے کیوں اتنے پریشان نظر آتے ہو جس پر فرہاد نے اپنی آپ بیٹی بیان کی جس پر اللہ کے نیک بندے نے فرہاد کو ایک بانسری دی اور فرہاد کو کہا کہ جب تم یہ بانسری بجاؤ گئے تو آپ کی گیت ہرنیاں تٹھی ہو جائیں گی آپ بادشاہ کو یہ پیغام بجوائیں کہ اپنے ہر کارے میرے پاس بجوائیں ہرنیوں کا بندوبست ہو گیا ہے جس پر فرہاد نے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہرنیوں کے نو مندود کا بندوبست ہو چکا ہے فرہاد کے بتائے ہوئے مقام پر بادشاہ کے ہر کارے پہنچے تو فرہاد نے بانسری بجانا شروع کر دی دیکھتے دیکھتے فرہاد کے ارد گرد ہرنیاں جمع ہو گئی اور ان سے ان ہرکاروں کے ذریعے نو مندود کو نکالا گیا جب فرہاد نے یہ ٹاسک مکمل کر دیا تو بادشاہ اور اس کے وزراء پھر سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ کوئی ایسی شرط اس کو بتائی جائے جو ناممکن سی دربار میں طلب کیا اور بھرے دربار کے سامنے فرہاد کو ایک اور شرط بتائی کہ وہ دریائے سوان سے ایک نہر نکال کر اس محل کے ساتھ سے گزارے بظاہر یہ کام بہت مشکل تھا فرہاد اس ناممکن کام کی تکمیل کے لیے اپنے راستے پر نکل پڑا فرہاد نے دریائے کھو دے فرہاد نے چٹانے کھو دی اور اس نے دریائے سوان سے کسی نہ کسی طرح یہ نہر نکال لانے میں کامیاب ہو گیا یہ نہر آپ کو سامنے ہماری اب سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ وہ نہر ہے جو فرہاد سے منصوب کی جاتی ہے یہ وہ جگہ جی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ بادشاہ نیل کا محل ہوا کرتا تھا اب اس کی باقیات اور کچھ پرانے پتھروں کی بنیادوں کی صورت میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے جبکہ جو دوسرا تیلہ ہے جہاں پہ شہزادی کا محل بن رہا تھا اور جہاں پہ اب شیرین اور فرہاد کے نام سے منصوب قبریں موجود ہیں وہ سامنے یہ اس ٹیلے پہ نظر کسی حد تک آ سکتی ہے اور یہ وہ نہر ہے جو فرہاد نے دریائے سما سے نکالی تھی یہ اس نہر کا آپ کو ویو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ فرہاد نہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ نہر اس محل کے قریب سے گزرے گی جس پر بادشاہ نے اپنی ایک کنیز کو فرہاد کے پاس بھیجا جہاں پر فرہاد کام کر رہا تھا وہاں پر وہ کنیز بادشاہ کے گھر سے کھانا لے کے گئی اور فرہاد کو یہ خبر دی کہ تم جس کے لیے اتنی مشکل کام کر رہے ہو اپنی جان جوکھوں میں ڈالی ہوئی ہے اتنے عرصے سے تم اس نہر کو نکالنے میں لگے ہوئے ہو یہ شہزادی کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس دنیا میں نہیں رہی اس کے روح پرواز کر گئی ہے کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا فرہاد نے جو اس کے ہاتھ میں قدال تھی جس سے وہ نیر کی خدائی کا کام کر رہا تھا فرہاد نے وہ قدال اپنے سر پر دے ماری اور فرہاد کی وہاں پہ موت ہو گئی اسی کنیز نے واپسی پر یہ خبر بادشاہ کے ساتھ ساتھ شہزادی کو دی کہ فرہاد نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے اس خبر کا سننا تھا کہ شہزادی نے بھی اپنی جان دے دی اور فرہاد اور شیری کو یہاں پہ دفن کر دیا گیا لیکن اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شیری اور فرہاد کی قبریں بلوچستان میں اور ایران میں بھی ہیں لیکن مقامی کی سب وہ ان قبروں کی اصل حقیقت کو چکوال کے کسپہ نیلہ سے زیادہ ہے کشش تب بھی ہوتی ہے جب تک پایا نہ ہو اسی لئے شیری فرہاد ہیرانجا لیلہ مجنو سونی مائیوال سسی پننو اور اس طرح کے دیگر بہت سے محبت کے قصے تاریخ کا حصہ ہیں کیونکہ وہ محبت کی کشش ہی نہ پاسکے محبت ان کے لئے ہمیشہ لا زوال رہی مجھے تو لگتا ہے لاحاصل مزا دیتا ہے حاصل سے کہی زیادہ لاحاصل ہونے والی محبت کے ساتھ خیالات بھی مزا دیتے ہیں ایک لاحاصل کی ترپ بھی بڑی دلچسپ اور تجسس سے بھرپور ہوتی ہے پروانے کی محبت شمع ہے اور شمع اس کے لئے لاحاصل جکور کی محبت چاند ہے اور چاند اس کے لئے لاحاصل نہ شمع بے وفا نہ چاند بے وفا یہ سب تو ہیں لاحاصل محبت کا دوسرا نام ہے لاحاصل یہ تو دستور ہے اس دنیا کا محبت اسی سے ہوتی ہے جو ہوتا ہے لاحاصل چیزلنگ چکوال کی ٹیم کو اس مقام سے اجازت دیجئے جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چکوال کے ایک نئے خوبصورت یا کسی تاریخی مقام کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم слова السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم قموانو egenav